اسلام علیکم ایڈیا نہیں ہوتا ہے آپ کو ان کے بارے میں ان کا یوز یا انفارمیشن نہیں ہوتی ہے تو جس کے لیے آپ گوگل کرتے رہ جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو آپ وہاں سرچ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہو ایون وہ چیزیں آپ خود سمپلی پرفارم کر سکتے ہوتے ہو تو وہ اس کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ کنفیوزن ہو رہی ہوتی ہے اور جس میں ہم بسیقلی سارے جو پارٹس ہیں اس پلیٹ فارم کے یا والمار سیلر سنٹر کے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اگر جب آپ لاغن کرتے ہیں جیسے ہی آپ لاغن کرتے ہیں جو آپ کے پاس فرس سکرین نظر آتی ہے یا ڈسپلی آپ کو نظر آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے تمام جو بھی آپ کو فیچرز ایویلیبل ہیں جو آپشنز آپ کو ایویلیبل ہیں وہ آپ کے لیے ڈسپلی یہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم لیفٹ ٹاپ سے جو ہے اس کو بیسیکلی سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ تین بیسیکلی جو ہوریزنڈل لائنز ہیں بیسیکلی یہ منیو کو ہائیڈ کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہیں اور شو کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہیں اس سے زیادہ اس کا کوئی یوز نہیں ہے والمارٹ اٹسیلف جو ہے یہ سیلر سنٹر کہتا ہے ایمازون سیلر سنٹرل کہتا ہے تو اتنا ہی ڈیفرنس ہے باقی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس کے بعد آپ کا کمپنی نیم جو بھی جب آپ نے ریجسٹر کیا آپ کا کمپنی نیم یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے نیچے آپ کے ایک آنٹ کا سٹیٹس ہے جو کہ گرین لائٹ کے ساتھ ایکٹیو کے ساتھ شو ہو رہا ہوتا ہے جب ایک آنٹ کا کوئی ایشو آتا ہے جب کریٹیکل سیچویشن ہوتی ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ لائٹ اسی حساب سے چینج ہوتی ہے اور اس کا سٹیٹس بھی اسی حساب سے ایکٹیو سے سسپینڈڈ اور اس طرح باقی سیچویشن میں چلا جاتا ہے نورملی یہ پارٹ ہے جہاں آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی ایک آنٹ کی کیا سیچویشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہر سیلر کو ایک آئیڈیا سائن کی جاتی ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کچھ ڈیٹیلز ایسی ہوں گے جو میں ابھی آپ کو منشن کر سکتا ہوں لیکن بعد میں جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب تک وہ ڈیٹیلز کو میں ہائیڈ کر چکا ہوں گا اس لیے کیونکہ ایک آنٹ کی سیکیورٹی کے لیے بھی اور دوسری چیز ہے یہ پرائیویٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں جس کو ڈسپلی نہیں کیا جا سکتا سب کے لیے کیونکہ یہ ایسا ڈیٹا ہے جو کہ اتنا ایمپورٹن نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ ہائیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے سو ہم یہی سے اس چیز کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک سکرول ڈاؤن مل جاتا ہے جس کے اندر بیسیکلی سارے فیچرز کو سب سے پہلے جو ہے آپ کی انونٹوری مینجمنٹ جو آئیٹم مینجمنٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ جب یہاں پہ فرسٹ کلک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ڈسپلی بائی ڈیفارٹ مل رہا ہوتا ہے اس ڈسپلی میں آپ کو جو آپ کے مینج آئیٹم ہے اس میں دو آپشن ہیں سیلر فلفیل آئیٹم اور والمارٹ فلفیل آئیٹم سیلر فلفیل آئیٹم ایسے آئیٹم ہیں جن کو مرچنٹ فلفیل کر رہا ہوتا ہے that mean اس کی شپمنٹ آپ خود سے کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی تھرڈ پارٹی آپ اس کے لئے use کر سکتے ہیں یا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ deliver ہے ship station ہے اس طرح کے بہت ساری کمپنیز ہیں جن کے آپ یہاں سیل برائیٹ ہے اس طرح کے بہت ساری کمپنیز کی آپ help لے سکتے ہو یا آپ خود کر رہے ہو تو وہ جتنی بھی لسٹنگز ہوں گی جن کو انڈر جو بیسیکلی سیلر فلفیل ہوں گی یا تھرڈ پارٹی ہوں گی وہ بیسیکلی اس کے انڈر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے یہ کچھ میسیجز ہیں آپ ان کو ignore کر سکتے ہیں یہ with time والمارٹ کے reminders آتے رہتے ہیں for different things تو it's not that important right now ایک چیز اس کے بعد آپ کا والمارٹ فلفیل آئیٹمز ہوتے ہیں ان کے اندر بس اتنا ہی difference ہارا ہوتا ہے کہ وہ ایسی تمام لسٹنگز جن کو والمارٹ فلفیل کر رہا ہے جن کا stock والمارٹ کے warehouse میں پڑا ہوا ہے وہ جو لسٹنگز ہوتی ہیں وہ والمارٹ فلفیل آئیٹمز کے اندر شو ہو رہی ہوتی ہیں اب والمارٹ کی آپ کو ایک میں چیز clear کرتا چلتا ہوں یہاں پہ basically amazon کی طرح دو لسٹنگز نہیں ہوتی ایک offer کے لیے that mean fbm and fba کہ آپ چاہتے ہو کہ اگر fbm کی situation ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پہ fbm جلدی نہیں ship ہو سکتا ہے تو fbm ہم خود کر دیں گے ship ٹھیک ہے اور تو وہ جو وہاں پہ آپ کو دو offer create کرنا پڑتی ہیں دو جو ایسن create ایک ایسن ہوتا ہے basically دو sku جو ہیں وہ آپ کے create ہو رہے ہوتے ہیں والمارٹ کے اوپر ایسا نہیں ہوتا ہے والمارٹ میں آپ کے پاس basically ایک ہی جو لسٹنگ رہتی ہے ایک ہی sku رہتا ہے اور وہ ہی same time پہ دو offers کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے جیسے ہی کوئی لسٹنگ والمارٹ فلفیل آئیٹمز سے اس کا stock low ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی تو وہ automatically shift کر جاتی ہے self fulfilled items پہ even amazon پہ ایسا نہیں ہوتا وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کچھ سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ stock اگر اس کا مجود ہے تو وہ اس حساب سے تو یہ ایک لسٹنگ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے amazon 2 پہ کام کرتا ہے fbm and fba کے لیے یہ دونوں پہ کام کرتا ہے hopefully یہ part آپ کو clear ہے اس کے بعد draft listings وہ تمام ایسی لسٹنگ جس کے اوپر ابھی آپ کام کر رہے ہو جس میں ابھی آپ کا بہت سارا content اب اپنے publish نہیں کیا ہے تو وہ یہاں پہ رہتا ہے publish items ایسی تمام listing ایسے تمام items جو آپ کے approve ہو چکے ہیں جو publish ہو چکے ہیں جو stage area سے نکل چکے ہیں جو stage face سے نکل چکے ہیں وہ تمام publish جو کہ ابھی walmart کے اوپر live ہیں تو وہ یہاں پہ ہوں گے اب publish کے اندر وہ تمام بھی ہوں گے جو out of stock ہیں لیکن تب بھی وہ published ہی رہیں گے تو وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے اس کے بعد unpublished items ایسے ہیں کچھ کو آپ نے walmart basically خود unpublished کر سکتا ہے بہت سے option seller کو یہاں پہ مجود نہیں ہوتے retired کرنا پڑتا ہے یہاں پہ آپ listing delete نہیں کر سکتے ابھی تک کا جو scenario ہے walmart کے اوپر listing delete نہیں کر سکتے تو آپ unpublished کے لئے آپ کو retire کرنا پڑتا ہے اس کو expire کرنا پڑتا ہے مطلب اس کی جو date ہے ending date ہے وہ add جلدی کرنا پڑتی ہے اس طرح کی چیزیں out of stock کرنا پڑتا ہے جو بھی تھوڑی دیر میں update ہوتا ہے اتنا جلدی نہیں ہوتا یہ ایک چیز ہے item processing ایسے items جو basically processing میں ہوتے ہیں جن کے لئے آپ apply کر چکے جس کی details آپ دیکھ چکے ہو لیکن walmart ان کو تھوڑا سا verify کرنا چاہ رہا ہے hazment کے under جو ہے یا کسی اور ایسی situation کے اندر جہاں پہ critical problems ہو سکتے ہیں تو walmart اگر ان کو review کر رہا ہے تو وہ processing کے اندر رہیں گے items with errors ایسی listings جو کبھی publish ہوئیں لیکن walmart کے recording ان کے tos کے against چلی گئیں یا basically duplicate تھیں تب اس کو کوئی problem create ہوئی یا اس کے content کے ساتھ جو کہ serious issues تھا جو کہ دوبارہ سے republish نہیں ہو پائیں گی زیادہ تر chance تو 70-80% chances ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے republish نہیں ہو پائیں گی کیونکہ آپ ان کو delete نہیں کر سکتے تو وہ پھر automatically اس میں items with error آ جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ part جب میں click کرتا ہوں تو basically یہ سارے available ہیں لیکن جیسے walmart fulfillment کروں گا وہ بھی same scenario آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہاں پہ جانے کی صورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہی ہے اور جیسے scroll down کروں گا listings دیکھ سکتے ہیں جو کہ basically اب بھی تقریبا نہیں دکھائی جا سکتی ٹھیک ہو گیا باقی ان کی details ان کے images item details آپ کو یہاں پہ نظر آتی رہتی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد items on hold وہ تمام items جو hold کے اوپر ہیں جن کے اوپر already processing ہو رہی ہے جس کے بارے میں ابھی بھی interview یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہیں تو basically وہ items جو ہیں وہ hold کے اوپر رہیں گے اس کے بعد item setup and maintenance آپ کے پاس یہاں پہ دو option ہیں seller fulfilled item کو جو seller fulfilled item ہیں ان کو list کرنا ہے یا walmart fulfilled items ان کو list کرنا ہے amazon کی طرح نہیں ہے جیسے basically amazon پہ آپ list کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو option مل رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو seller fulfilled میں shift create کرنا چاہتے ہوگی یا walmart اس میں amazon میں تو یہاں بھی same ہے لیکن یہاں پہ آپ کو option already select کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک چیز ہے bulk updates میں وہ تمام bulk files upload ہوتی ہیں جس میں آپ multiple sqs جو ہے create کرنا چاہتے ہیں multiple items کو add کرنا چاہتے ہونا same time وہ چیز ہے feed status basically یہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ کون سی listing ابھی جو آپ نے file upload کی ہے اس کا کیا processing detail آئی ہے process ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے error آیا ہے جو ابھی ساری چیزیں تو وہاں بھی یہاں پہ ہوتے ہیں یہ same وہی scenario ہے اس کے بعد feed status ہے feed status وہی بات سب کے لئے same چل رہا ہوتا ہے جو چیز یہاں پہ ہے وہی چیز دوبارہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں order management کے اوپر order management میں basically آپ کو ایک تو یہ نظر آ رہے ہیں تین option کہ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جو بھی partner کبھی select کیا ہے walmart کے لئے کیونکہ walmart کا جو partner رہا ہے third party میں وہ deliver ہے اور جب آپ deliver کے through آتے ہیں تو وہ آپ کو by default یہ option دے دیتا ہے ٹھیک ہے سو آپ یہاں پہ select کر کے check دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو order کس کس والے مطلب order آئے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں سے order آئے ہوئے ہیں کہ آپ کے ایسے orders ہیں جو deliver fulfilled کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایسے orders ہیں جو seller fulfilled کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے تو والمارٹ والے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ والمارٹ نے fulfill کرنا ہے تو آپ کو ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کچھ due ہے یہ وہ ساری چیزیں والمارٹ کے end سے ہیں تو ہمارا concern نہیں ہے یہاں پہ صرف آپ orders کے بارے میں detail دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ order number بھی یہاں پہ click کرتے ہیں pop up آتا ہے جس میں آپ کو اس کا address جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے status وغیرہ یہ ساری چیز product کی requested ہیں وہ آپ یہاں پہ جاتے ہیں اس کے بعد adjustments and disputes basically ملتا جلتا یہاں پہ scenario ہوتا ہے ایسی تمام requests جو disputes میں آئی ہیں جو آپ نے open کی ہیں جو آپ کے لئے problem میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ ہے adjustment آپ کو کرنی ہے ریفنڈ کی شکل میں تو وہ ساری situation ہے وہ یہاں پہ control کرتے ہو تو یہ والا part آپ کا order management ہے بہت situation ایسی ہوتی ہے جب glitches ہوتے ہیں تو کئی دفعہ orders آپ show ہی نہیں ہو ساری ہوتی آور view میں جو بیسک ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے فنانسز جو ہیں فنانسل ریلز آپ کی کیسی ہیں ٹھیک ہے آپ کی growth کیا چل رہی ہے یہ وہ part ہے جو کہ بہت important ہے یہ اتنا important نہیں ہے یہ growth آپ کو نظر آ رہے کہ month over month year over year کیا perform کر رہے odr بہت important ہے order defect rate جیسے اوپر جاتا ہے آپ کی account کو suspend کر دیا جاتا ہے Walmart اس کو بڑا serious لیتا ہے on time shipping بہت important ہے shipping جیسے جیسے زیادہ drop shippers کا issue آتا یا on time shipping نہیں کر پاتے order defect rate بہت بڑھ جاتا کیونکہ انہوں نے exact पड़ بھی دیکھا ہی نہیں ہوتا اور on time delivery rate جو ہے وہ اسی طرح ساری چیزیں بہت effect کرتے ہیں تو اس لئے odr کو بڑا important سمجھا جاتا ہے جب آپ Walmart پر کام کرتے ایمازون میں پھر بھی آپ space مل جاتی ہے ایک time تک اگر آپ روک دیں fbm order تو آپ manage کر سکتے ہو لیکن یہاں situation نہیں ہوتی باقی یہ finances ہیں finances میں آپ کو units کی sales نظر آتی ہے آپ سارا 7-14 days کی window ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہوں orders کی detail ہے کتنے late ہو کتنے new orders payments کی details last kب آپ کو کی گئی ہو سکتا ہے میں ان کو hide کر دوں بچ these are the things here in basic overview اور جیسے ہم overview سے performance پہ جائیں گے پہ پہ growth opportunities پہ جائیں پہ پہ file center جہاں پہ آپ files upload رکھتے ہیں جو بھی والمارٹ آپ سے require کرتا ہے payments میں payment detail آئے جو کہ مجھے دکھانا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ اتنی important نہیں ہے growth opportunities میں بیسکلی وہ ساری چیز ہیں جس میں آپ والمارٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کون کون سے لسٹنگز میں کیا چینجز کریں تو وہ آپ کچھ زیادہ better traffic مل سکتی ہے اور کہاں کہاں پہ بیسک changes کی ضرورت ہے grammatically keywords placement کے حساب سے کون سے keywords ہونے چاہیے اس طرح چیزیں سجیسٹ کرتا رہتا والمارٹ ٹھیک ہو گیا یہ finances ہیں جیسے کہ میں نے بتا seven days window open ہے all brands brands کی حساب سے آپ categorize کر سکتے ہو اور depart کے حساب سے ورگرام کی حساب سے ٹھیک ہے two day shipping اور یہ ساری چیزیں یہ آپ کی details کون کون سے وہاں سے sales آرہی ہیں یہ کچھ چیزیں part ہیں جو مجھے آپ ریٹنگ ہیں ریویوز جو آپ کو total receive ہو رہے ہیں کچھ چیزیں نہیں open کی جا سکتے ہیں تو آپ کے دیکھنے کے لئے کام نہیں آئیں گی آپ کو اس لئے یہ ایسا کرنا پڑ رہا ہے اور growth opportunity اور performance کا میں نے آپ بتا دیا کہ والمار آپ سجیسٹ کرتا listing to listing کے چینجز آپ کے لئے ضروری ہیں کرنا تاکہ آپ کی listing زیادہ اچھے ریزرٹس میں شو ہو سکے کون سے کی ورڈ ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد payments کا details آ جاتی ہیں کب کب آپ کو payment کی گئی کتنے آپ کی deductions ہوئی آپ کی ایڈبورٹائزنگ میں کتنا گیا یہ ساری چیز ہیں یہاں file center جب بھی walmart کو آپ سے کچھ files چاہیے documents چاہیے تو وہ یہاں پہ ہیں اس کے بعد wfs walmart fulfillment services اگر آپ نے apply کیا اور آپ approve ہوگے تب یہ آپ option ملے گا otherwise آپ نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے by default یہ 3 option آپ available ہوتے items جیسی آپ manage inventory میں جاتے ہیں تو آپ کو basically وہاں پہ ساری آپ کی inventory دکھا دی جاتی ہے کون 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 سا stock ہے کون 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 سا کتنا کتنا stock آپ کے پاس available ہے کتنا جو ہے ان bound ہے اور کتنا ہو نا چاہیے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی manage inventory کے اندر آتی ہیں یہاں پہ send inventory basically ایسا part ہے جیسے جہاں پہ آپ اپنا shipping plan create کرتے ہو next ویڈیوز میں ہم shipping plan کو create کریں گے جہاں پہ آپ اپنا shipping plan create کرتے ہو shipping plan create کر کے وہ ساری details کون سا product ہے کتنی quantity ہے اس کنفیگریشن چل رہے ہیں یہاں پہ اتنے close ہیں یہاں پہ جا کے create order create کریں گے which i will show you in next videos ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز ہے اس کے بارے میں reports میں آپ دیکھتے ہو کب کب stock بھیجا کتنی receivings ہوئیں آپ کو کہاں پہ missing پہ چلے گئے وہ ساری چیز details ہیں جن سے basically آپ account کے بارے میں جو panic ہوتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کو بہت چیزیں نہیں پتہ کس نظر آتا ہے آپ کی application کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا approval ہے یہ وہ ساری چیز ہیں یہاں پہ ہوتی ہیں messages جتنے بھی clients customers کے آپ messages آ رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہیں ان کی reply وغیرہ کر رہے ہوتے وہ یہاں پہ settings آپ کی account کی settings ساری settings ہیں جیسے آپ ایمازون پہ مل رہی ہوتے ہیں جس میں user permissions ساری چیزیں ہوتی ہیں user permission walmart میں بھی ہوتا ہے hopefully we can do a video on that as well اور اس کے علاوہ یا سے کہ company info ہے customer service manage contacts shipping returns policy وغیرہ یہ taxes shipping profile آپ کیا جاتی ہے آپ administration جو ہے وہ sorry جو ہے basically administration option user management جس میں user permissions notifications ہیں messaging settings آگئی agreements and notification settings تو یہ basically جیسے amazon کی طرف ہے یہ same settings کے option help basically وہ part ہے جہاں پہ basically آپ seller spot سے بات کر سکتے ہو آپ کے cases وغیرہ جتنے case log وہ بھی یہ پر ہوتا ہے یہ آپ کلک کرتے ہو یہ سیلر hub ویسٹ partner help جو بھی ان کے ہیں یہ آپ کا view case history ہے contact partner spot وہ اس میں آپ کے لئے options ہیں اور options میں جا کے case open کر سکتے اور ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہو یہ سارے چیزیں اور یہ سارے چیزیں اور یہ ایک بیسک our view ہے seller center of walmart جس میں سارے چیزیں ہوتی ہیں hope آپ سارے چیزیں cover ہوگی ہوں گی next ہم ad center کو دیکھنے جائیں گے shipping plan کو دیکھنے جائیں گے اور case کس ترہا سی open کرنا وہ سارے چیزوں کو سمجھ نہیں آیا یا کو چیز میں جس کو improve کر سکتا ہوں اپنی ویڈیو کندر پلیس دو let me know so that so I can you know improve my content and please do share subscribe and comment and I hope I will get back to you with another video till that time thank you so much and Allah Hafiz